اچھا رجس کی پلیتی جب دور ہو جائے تو توحید والا ایمان بندے کے سینے میں موجزن ہو جاتا ہے باعث میں پارے کے پہلے صفحے پہ اللہ پاک نے اہلِ بیت کیلئے جو لفظ اتارا ہے نا کہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لَيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَحَرَكُمْ تَطِحِرًا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلِ بیت کو اللہ نے فرمایا کہ آپ سے اللہ پلیتی دور کر دے گا اور آپ کو پاک کر دے گا اس سے مراد بھی یہی ہے کہ مشرقین کافرین اور منافقین ان کی لینہ دینے کے کسی قسم کے معاملات جو ہیں وہ اہلِ بیت کے ساتھ نہیں ہیں یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اہلِ بیت پر دلالت کرتی ہے بعض لوگ اہلِ بیت کو بہت کم حیثیت سمجھتی ہیں کہ چھوٹا رتبہ ہے نہیں اہلِ بیت کا لفظی ترجمہ ہے گھر والے اہل کا معنی ہوتے والے اور بیت کا مطلب ہے گھر جیسے کوئی کہتے ہیں اہلِ تاریخ اس کا معنی ہے تاریخ لکھنے والے مورخین اہلِ تفسیر تفسیر لکھنے والے مفسرین تو ایسے اہلِ بیت ہے گھر میں رہنے والے افراد دو باتیں ہیں اگر بندہ شادی شدہ ہو تو گھر والے کہہ کر مراد پہلے پہلے بیوی ہوتی ہے اور اگر بندہ کمارہ ہو تو گھر والے کہہ کر بہن اور ماں بھی مراد ہو سکتی ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہاں بیویاں ہیں یا حضور پاک علیہ السلام کا خاندان ہے تو دیکھا جائے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی ہے یا نہیں تو یہ آیت سن نو عجری میں نازل ہوئی ہے جب حضور پاک علیہ السلام کی اولادوں کی بھی اولاد ہو چکی ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں تو حضور پاک علیہ السلام تو اس وقت شادی شدہ ہیں تو پہلے پتہ چلا اس اہل بیعت کے لفظ سے مراد حضور علیہ السلام کی بیویاں اس کے ساتھ جب بیوی اہل بیعت بن جائے تو آپ علیہ السلام نے دل میں چاہا کہ میری اہل بیعت کے لفظ کی غصت ہو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو حضور علیہ السلام نے حضور علیہ السلام نے ان کے لئے دعا کی کہ میرے مولا مسلم شریف میں ہے کہ اے میرے مولا یہ بھی میرے اہل بیعت ہیں انہیں پاکیزہ بنا دے تو اللہ نے انہیں بھی اہل بیعت شامل فرما لیا تو حضور علیہ السلام کی اولادیں بھی اہل بیعت ہیں یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں بلایا تو باقی بیٹیاں سن نو ہجری میں رخصت ہو گئی تھی سوائے حضور علیہ السلام کے حضور علیہ السلام کی چار سفزادیاں ہیں پہلی حضرت زینب ہیں دوسری حضرت رکیہ ہیں تیسری حضرت امہ کلسوم ہیں چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ تظہرہ ہے رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام کی تینوں بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھے تو جب ان کی وفات ہے تو انہیں بولانے کا تصور نہیں ہو سکتا تو جو اولاد زندہ ہے اس اولاد کو اللہ کے رسول نے آل بیعت کی دعا کہا ہے ہم استحساناً اس بات کو سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی تمام اولادیں حضور پاک علیہ السلام کی اولادوں کی اولادیں حضور پاک صلی اللہ علیہ السلام کی بیویاں یہ تمام کی تمام اہل بیعت ہیں اور اس میں حضرت عائشہ حضرت حفظہ سمیت یہ تمام حضرت علی المرتضی اور داماد پیغمبر اور حضور علیہ السلام کی اولاد چاہے وہ بچیاں ہوں یا بچے ہوں حضور علیہ السلام کی اہل بیعت ہیں تو انہیں اللہ پاک نے یہ خوشخبری دی کہ آپ کو آپ سے پلیتی اللہ دور کر دے گا رجس تو یہاں بھی یہی ہے انہم رجس تو رجس اصل میں پلیتی کو کہتے ہیں اور پلیتی سے مراد شرک کی پلیتی ہے اب پلیتی کیوں کہا دیکھو پاکیزگی بہت بڑی چیز ہے جب بندہ پاکیزہ ہوتا ہے تو پھر پلیتگی سے دور ہوتا ہے آلودگی سے دور ہے تو یہاں توحید اور شرک کی بات ہے کہ توحید پاکیزگی ہے اور جو شرک ہے نا اللہ کے ساتھ کسی کا شریک کرنا جرم کرنا یہ پلیتی ہے لہٰذا اس پلیتی سے بندے کو دور ہونا چاہیے اگلی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا جزاعم بیما کانو یکسبون کہ یہ جو منافقوں کو ہم نے جہنم کی بات کی ہے تو آپ اس پر دل چھوٹا نہ کریں کہ آپ کے امت جہنمی بل رہی ہے بلکہ اس کا مطلب یہ چند افراد وہ ہیں بیما کانو یکسبون جو اپنے غلط اعمال کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لئے لفظ اترا ہے یعنی آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو ہے نا زہری بات ہے اگر کوئی جہنم جائے تو رسول اللہ کی دیوٹی یہی ہے کہ میں آیا اسی لئے ہوں کہ میرے امتی جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائے لیکن یہاں جو اللہ پاک نے ان کے جہنمی کی بات کی ہے تو فرمایا آپ کو پریشان ہوں نے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنے بدعمالیوں پہ جا رہے ہیں تو انسان کو ٹھیک عمل ملے تو اس کی خوشکسمتی ہے اور برو عمل ملے تو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو جانم مل رہی اس آیت میں ایک لفظ مزید بھی ہمیں اس آیت سے ایک مسئلہ مزید بھی سمجھ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹی قسم پر بہت بڑا جرم سامنے آئے گا وہ کیا حدیث پاک میں ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو ڈائریکٹ جہنم لے جانی والی ہیں ان میں شراب ہے ان میں زنا ہے اور ان میں جھوٹی قسم ہے جھوٹی قسم کو عربی میں کہتے ہیں شہادت الزور جھوٹی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے حضرت معاز رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اے معاز اگر تجھے جلا دیا جائے یا قتل کر دیا جائے جھوٹی قسم جھوٹی گواہی کبھی نہ کرنا یعنی جھوٹی گواہی اس حد تک ہے جھوٹی گواہی کو ایسے نہیں سمجھے کہ میں نے جھوٹ کے طور پر کوئی چھوٹی موٹی بات کر دی ہے بلکہ جھوٹی گواہی دینے کے بعد بندہ خود کو ڈائریکٹ وہاں جانے والا سمجھے جسے دوزخ کہتے ہیں اللہ محفوظ فرمائے تو جیسے شراب کا مسئلہ ہے زنا کا مسئلہ ہے ایسے قبیرہ گناہوں میں جھوٹی گواہی بہت بڑا قبیرہ گناہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں ہے کہ بندہ غلط سمجھتے ہو گواہی دے بعض اوقات ٹھیک گواہی بن دیکھے بھی دی جا سکتی ہے بن دیکھے گواہی ہونا اور ہو سچی تو وہ بھی بندہ دے سکتا ہے دیکھیں یہ معزن آزان میں اشہدو اللہ الہ الا اللہ کہتا ہے کیا مطلب میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک میں گواہی دیتا ہوں حضور پاک اللہ کے رسول ہیں اب معزن نے نہ اللہ دے کا ہے نہ اللہ کے رسول دے کا ہے تو سچی خبر کی بنیاد پر آگے بن دیکھے بھی بندہ گواہی دے سکتا ہے یہ جو ہماری امت محمدیہ ہے اس کے لئے دوسرے پارے کا پہلا صفحہ وَقَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتَ وَسَطَى لِتَكُونُ شُهَدَٰ آلَ النَّاسِ یہ امت باقی امتوں پر گواہی بنے گی گواہی دے گی پھر کیسے گواہی بنے گی کیسے ان کی گواہی گواہی بنے گی تو ان کی گواہی تب گواہی بنے گی جب حضور پاک علیہ السلام کی باتیں ہم نے سنی ہم نے سمجھی کہ پہلی امتوں کے پاس انبیاء آئے تھے انہوں نے اس کی بات کو ٹھکرایا تھا یوں یوں ہوا تھا کل قیامت جب یہ لوگ انکار کریں گے کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے گئے نبی نہیں آئے تھے تو اللہ پاک امت محمدیہ کو کہیں گے آپ گواہی دے تو یہ امت گواہی دے گی تو وہ لوگ کہیں گے کہ تم تو ہمارے وقت تھے نہیں تم کس بنیاد پر گواہی دے رہے ہو تو امت محمدیہ کہے گی کہ ہم موجود نہیں تھے لیکن ہمارے پہمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اور وقت کا نبی جھوٹ نہیں بولتا لہٰذا سچی بات پہ بن دے کے گواہی دے نہ جائز ہے